تو دوست آج ہم بات کریں گے ایمن سی کمپنی کے ایک ایڈوانٹیز اور ایک ڈس ایڈوانٹیز کے بارے میں اور دونوں یہ بہت بڑے پوانٹ ہیں کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک ایڈوانٹیز کے بارے میں کہ جب آپ کسی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہو اور وہاں سے جب سوچ کرتے ہو سوچ کرنے میں آپ کو جو ہائک ہے وہ ایک اچھا کسا ہائک مل جاتا ہے ایک اچھا کسا پائک اسے مل جاتا ہے کہ فور سپوز اگر آپ کسی کرنٹ ملٹی نیشنل کمپنی میں جوب کر رہو وہاں پہ آپ کا پائک اس دس لاکھ کا ہے اس کے بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو ہائک نیکس کمپنی میں فیفٹین لیکس کا مل جائے ایٹین لیکس کا مل جائے کئی کئی میرے کنڈیڈیٹس کو میں نے دیکھا ہے یا میرے جو فرین سرکل میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ٹھیک ڈبل ہائک مل جاتا ہے دس سے ڈائریک وہ بیس لاکھ پہ پہنچ جاتے ہیں کئی بار اگر آپ کوئی بندہ پانچ لاکھ پہ کام کر رہا ہے تو واٹ لاکھ پہ چلا جاتا ہے دس لاکھ پہ چلا جاتا ہے تو نورملی ایک ہائک ہے فیفٹی سکسٹی پرسنٹ آپ کو منموم ہائک مل جاتا ہے اگر آپ ایک ایم ایم سی کمپنی میں کرنٹلی آپ ورکنگ ہوئی میں اپنا ایکسپیئنس بتاؤں سٹارٹنگ سے ہی ایک ایم سی کمپنی میں جوگ کیا ہے اور جب بھی میں نے ہائک مارا ہے تو مجھے کبھی بھی فورٹی فائی فیفٹی پرسنٹ سے کم ہائک نہیں ملا ہے جو میری لاسٹ کمپنی ہے جہاں پہ میں ورکنگ تھا وہاں پہ مجھے اراؤنڈ سکسٹی پرسنٹ کیا سپس ہائک مل گیا تھا کیونکہ وہ ایم سی کمپنی سے سوچ کر کے آیا تھا اور ایک ایم سی کمپنی میں ہی آیا تو مجھے اچھا کسا ہائک مل گیا تھا اور جنرلی یہ ہوتا ہے نائنٹین نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹین نائن پرسنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایم سی کمپنی میں ورکنگ ہو تو آپ کو ایک اچھا کسا ہائک مل جاتا ہے پلس آپ جب بتاتے ہو کہ آپ فورس اپوز وی پرو میں ورکن ہوں تو وہ ایک ریپوٹیشن جو ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے سیلپ ریپو بھی ہوتی ہے اور ایک برینڈ کے ساتھ آپ جوڑے ہوتے ہو جوپ سیکیورٹی اچھی کاسی ہوتی ہے وہاں پر اب یہ مدبول لیں لیں پیتن کے بندے لے آف کر دی ہیں تو وہ ایک ایک ایکسپچنل کیس ہوتا ہے بٹ اپ ایک برینڈ پیلیو کے ساتھ ایڈ آن ہوتے ہو جوڑے ہوتے ہو تو وہاں پر آپ کو اچھا کسا ہائک بھی ملتا اور جوپ سیکیورٹی بھی ابھی ہوتی ہے سیکنڈ میں بات کروں گا اگر ڈس ایڈوانٹس کے بارے میں تو اس کا ایک سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹس یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی ملتی نیشنل برانڈ نے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے اپسکون کر دیا یا فائر کر دیا ہے اپنے یہاں سے تو دوسری جگہ جب آپ جاب لینے جاتے ہو کسی بھی ملتی نیشنل برانڈ میں تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے آپ کو بہت سارے جسٹیفیکیشن دینے پڑتے ہیں کہ آپ کو کیوں ٹرمینیٹ کیا تو یہ ایک ڈراؤ بائٹ بھی ہوتا ہے وہاں سے اگر آپ ٹرمینیٹ ہوگا یعنی کہ کسی فیک لیٹر یا کسی فیک تنگز کے ساتھ آپ پکڑے گا وہاں پر کسی بھی منسی برانڈ یا ایکسپیئنس لیٹر پر آپ کے اگر ہم نے مینسن کر دیا کہ آپ فیک ڈاکومنس کی وجہ سے میں آپ کو ٹرمینیٹ کر رہا ہوں اگر وہ آگانیزیشن وہاں کی کمپنی ہے اچار اگر یہ لکھے دے دیتی ہے تو پھر آپ کو بہت پرابلم ہوتی ہے کسی نیکس کمپنی میں جوب ملنے کے لیے کیونکہ ایمنسی کا ٹرمینیٹسن بہت قراب ہوتا ہے سو میک سے اور کی ایمنسی میں اگر آپ سوچ کر رہا ہو تو کسی بھی طریقے کا کوئی بھی فیک ڈاکومنس وہاں پر نہ لگائیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی باقی اگر آپ کا کوئی بھی کوششن یا ڈاوک یا کوئیڈ ہے تو مجھے سکرین پر نمبر آ رہا ہوا اس پر مجھے واتش اپ کر سکتے ہو اگر آپ کو بیس ریجیو میں چاہیے اگر آپ دیکس آپ سپورٹ آئیڈ سپورٹ نیٹوکن میں جوب سکر رہا ہو تو نیچے میں نے کچھ کوششنس دیو ہوئے ہیں اب اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو بیس ریجیو میں آپ کو مل دائے گا جو کہ آپ کو جوب سپورٹر پر ہنڈیٹ پرسنٹ سورٹ لیسٹ کرانے والا ہے میرا نام ہے شبا محمد تو نیچے دیو رو متر لن have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here